میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ بدی کا دور تاہر سو دہانت کی اٹھائے دی پساد و ظلم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے حکم سے نعاش نامکہ کی بستی تھی پساد و ظلم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہرچی جو کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بط بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام روزہ تھا کسی کو لاد کہتے تھے وہ بلامی بڑے بط کو بطوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیندائی شکر میں سن لیتے تو اس مالوں کو زندہ زمین لفت نہ کر دے تھے پرز جو بھی بھوڑائی تھی سب ان میں پانی داتی تھی نتیشہ ہوا ہے آنکھوں میں گھر گھر بے ہائی تھی مگر اللہ نے مان پر جب ہمارے ہم فرمایا تبدو اللہ کے گھر میں خدا کا لارڈا آیا عدب کے لوگ اس بات ہے جب حضار کرتے تھے عبد المطلب اسمہ پر اپنی ناز کرتے تھے خدا کو اپنے ملوں سے وہ بارا نوت کر دیں گے نہ ایسا کر سکتے تھے تو خود اس سے عدب کو بھر دیں گے گلندی کی طرف گھوڑوں پہ بھی جلی بن کے جاتے ہیں ہماری پشت پڑھنے سے اے دھوپے خون کے پاسے ہیں ہمارے اہداری نوڑے ہوا کے ساتھ آتے ہیں دوپے خودتا کی امیت روپے لبکتے ہیں مر اقامر مولا مر اقامر مولا مر اقامر مولا مر اقامر مولا خودتا جاتے ہیں جرے ٹھ разр American ہوا کے کتاب جاتے سے داخلہ محمد حضرت عمل میں آئے گی میں مفتی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کتاب کو محمد حضرت کے ہاتھ سے رسول کے لیے ساتھ میں لگا محمد حضرت عملی صلی اللہ علیہ وسلم محمد حضرت عملی صلی اللہ علیہ وسلم محمد حضرت عملی صلی اللہ علیہ وسلم جو طبعہ انام لے میرے حضرت لینا چاہتے ہیں مہربانی ہو جائیے مہربانی ہو جائیے مہربانی ہو جائیے مکمل کی ہے مہربانی ہو جائیے ہمارے ذہنوں پر کرتی ہے دنیا کی چون خود بان نہیں پڑتے ایسا آپ کے اتاس ہے مخلوق کی خوشمدی کے لیے خوشمدی کو ناراض ہو کیونکہ اگر تمہارا تم سے ناراض آئے اور ہمارا پاہلو خود سے منقطع جائے تو دنیا کی تمہارے کامل محفظہ حافظ عبداللخیر قریش ایسا ہے دنیا کے خوشمدی آزاد اور رب کے خوشمدی میں گم ہے اس لیے دوران اشار دیوانا پڑت جاتے ہیں کہ ہمارے خود بیشتر اعلیٰ ہے خوشی خیرات کرتے ہیں وہ دل میں پالا ہے اور خوشی خیرات کرتے ہیں وہ دل میں پالا ہے تو جب نے غم ساتھ مجھے غم دوسروں کا تیرے نام نے غم ساتھ مجھے غم دوسروں کا تیرے نام نے نام نے جانم ہے حافظ عبداللخیر ہمیں شکرات جانت کا حساس ہے کہ انہوں نے رب اور انہوں نے معیمت و رہدہ اور اللہاں شکر ادا کرتے ہیں وہ دل میں پالا ہے اور آنے والے روحانی مریضوں میں بھی روحانی مریضوں میں بھر ہونڈتے ہیں حافظ عبداللخیر قدمت ہمیں انجد حضر بات کہا تھا کہ تاروں کی چمک ظلمت شب سے پوچھو کیا چیز ہے آپ کسی عرب سے پوچھو بندے کو خالق کی نظر سے دیکھو مخلوق کو خالق کی نظر سے دیکھو بندے کے سپاہت اس کے رب سے پوچھو حافظ صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو اللہ نے اپنے فل سے انہیں عطا کی اسے دیکھ کر حاسدین انگوش بدندہ ہے لیکن اس کے باوجود حافظ صاحب نے ہر موڑ پر رحمت اللہ العالمین کے امت ہونے کا ثبوت دیتے رہے یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ اپنی صفوں میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو بظاہر ساتھ ہیں لیکن ان کے دل اختلاف سے بھرے ہیں حافظ صاحب نے انہیں کبھی شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیا نماز زبندی نے کہا تھا کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے قلاف ہے یہ چراغ کیسا چراغ ہے جو روشنی کے قلاف ہے وہ جو میرے غمب شریک تھا جسے میرا غمبی عزیز تھا میں جو خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے قلاف ہے عجیب شخص تھا کیسا مزاج رکھتا تھا ساتھ رہ کر بھی اختلاف رکھتا تھا اپنے رب کے فل سے دوسروں کو ذروں کو آفتاب گونگوں کو قوت گویائی عطا کرنے والی اس شخصیت کے خلاف جب مقالفین کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور مقالفین اور حاسدین نے مقالفت اور حسد کی آگ گھوگلنا شروع کیا اور بونے بھی بلند قامت شخصیت کی آگے بولنے لگے تو اللہ نے اپنے اس مقرب بندے کو اپنے مخلوق میں مزید بلندر کر دیا اور ہزاروں افراد جہاں مرکز قدمت قلب پر صبح کی اولین ساتھوں کے ساتھ حافظ صاحب کے ذریعے علاج کے منتظر قطار میں ہوتے ہیں وہیں ہندوستان کی مختلف ریاستوں بشمول مہراشتہ کرناٹک میں بھی حافظ صاحب کے فی سبل اللہ علاج کے چرچے عام ہوئے اور آران واحد میں حافظ صاحب کے متقدین میں بلا لحاظ مذہب ملت اضافہ ہوتے جا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا جائے گا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حافظ صاحب دنیا کی نظروں سے بہت دور دنیا کی آرائشوں دنیا کی چیزوں سے بہت دور اپنے آپ کو رکھتے ہیں یہاں تک کہ جب ذکر جہری چلتا ہے مسجد کے مرکز جو بہت تنگ دامنی کا شکار ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں حافظ صاحب کی مجلس میں حافظ صاحب کی مجلس جب ہوتی ہے جب دعا ہوتی ہے لوگوں کی آنکھ سے عاشق رواں ہو جاتے ہیں رقت انگیز لمحہ تاری ہو جاتا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں ویسا ہی لمحہ یہاں تاری ہونے بالا ہے اور اسی لمحات کے دوران جب حافظ صاحب دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے دوران جس طریقے کا منظر ہوتا ہے وہ دیکھ کر دل کام جاتا ہے لیکن جب ذکر کی قیفیت ہوتی ہے تو لوگ اتنی تعداد میں ہو جاتے ہیں کہ حافظ صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آپ جگہ نہیں ہے آپ کو تو کھڑے ہو جائیے تو اللہ کے یہ بندے کھڑے ہو کر گھنٹوں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں حافظ صاحب سے جب کچھ مریدین نے کہا جن کا تعلق مہارا کرناٹک سے ہے کہ حافظ صاحب آپ ہمارے یہاں پانچ اکر زمین لیجئے کرناٹک میں کہا کہ آپ تین چار اکر زمین ہم آپ کو دیں گے آپ ہمارے یہاں جائیے لیکن حافظ صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے میں اس کو کسی کے کسی زمین کے عوض اس کو فروخت نہیں کروں گا حافظ صاحب چاہتے ہیں کہ اسی تنگ دامنی میں جیئے اور ان کا یہ حساس ہے کہ اللہ جب مجھے دینے کے لیے بیٹھا ہے تو اللہ جسے جو دینا چاہ رہا ہے اللہ اس کے دل میں ہدایت دے گا اور یقیناً اللہ اپنے کام بسے لے گا اور یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی شخصیتیں موجود ہیں ہمارے خود تنگانہ ریاست میں آلی جناب محمد محمد علی صاحب وزیر داخلہ جو ڈپٹی چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں ریوینیو منسٹر بھی رہ چکے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مقام دیا ہے آج آپ دیکھتے ہیں میں نے یہ جب دیکھا میری آنکھ گواہ ہے بائیس سال سے صحافت کے اس میدان میں میں دیکھ چکا کہ ایسی ہو گئے ہیں جو پلک جاتے ہیں لیکن محمد محمد علی صاحب کی وہ شخصیت ونوکردار آج ہمیں یاد ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ بات کہتے ہیں ہر بات ایک مدد جیسا حافظ آپ کہتے ہیں پہمود علی صاحب سرطپا مضیحت ہیں یقیناً سرطپا مضیحت ہیں حال یہ ہم نے نئی مقام دینا کی تشکیل ہوئی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو آدھب کے نام پہ کتر ہوئے تھے جو کہتے تھے بائیمود صاحب سے کچھ نہ کچھ کہا کرتے تھے آج ہمیں کو دیکھا کہ وہ بھی پہمود صاحب میں تفلیق قرآن میں مجھد ہوئے مجھد ہوئے ہیں تو محمود صاحب کی جو شخصیت ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں ہو سکتے محمود صاحب کے پہ بھی جو حکومت میں تھی ان میں بھی جو براہ محمود صاحب کے پاس کچھ محمود صاحب سے کہ محمود صاحب سے کہ محمود صاحب سے پوچھے حافظ صاحب نے بڑے فکران ہے وہ ملے کے بڑے حمدر دن ساتھ ہیں میں نے کہا حافظ صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ محمود صاحب کی ایک ایسے وزیر کو ہم کو دیا ہے جس کا احترام کرنے ہمیں دیکھو ہے بڑھو گئے اگر ملکوں ملکوں ملے کے نہیں نایاب اگر زمان خطر کرو نایاب نہیں کمیاب اللہ جب جس قوم پر احسان کرنا چاہتا ہے جس قوم پر امن نازل کرنا چاہتا ہے جس قوم پر انام نازل کرنا چاہتا ہے ایسے خانم کو دیتا ہے ضرورت اس بات کی کہ ہم ایسے قائم کو غریمت جانے واللہ ایسی نعمتوں کو ہم سے محبوم کر دیا اور پھر آنے والا آپ اپنی نسلوں کے لئے آپ نے نسلوں کے لئے یہ دیکھیں گے کہ آنے والی نسلیں آپ کو سیریں گی تو ضرورت یہ بات ہے آپ کے ایسے مشن ہیں اس مشن کو بردارات میں ان تعلیمات کو تقرار رکھتے ہوئے ہیں آپ اندرگی کے مسائلوں کو آگے بڑھائیں آپ اندرگی کے حالات کو آگے بڑھائیں آپ کے ساتھ کے مشن کے تقریقے ہیں اور جہاں تک مدرسے کا مدرسے میں جہاں تقریباً دو سو ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب کے حساس کے علم ہیں کہ جب حافظ صاحب دیکھا آپ کے ساتھ پڑھنے کالے اصلاح امن خلصہ سے دور ہیں انہوں نے اساتحظہ کو بلایا کہ اہل و ایال کے ساتھ ہم ان کا اعزام کریں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل خلصہ بھی یہاں مجھے اور مجھے خوشیہ مدرسے میں جانے پھر دو پہت گھر آجتے ہیں پھر اپنوں رہل کے ساتھ ہوتے ہیں ایک آدھ گھنٹان کے ساتھ آجتے ہیں ہر حاملے میں حافظ صاحب کا یہ حال ہے کہ انجانیت جو مجھے حال ہے وہ حافظ صاحب کی دینے کو ہم کو خریب رہے کر دو خواب جاتے ہیں کہ حافظ صاحب بیٹھتے ہیں لوگوں کے علاج کے لیے حافظ آجتے ہیں تو جب خواب نے آکا کہا کہ حافظ صاحب یہ چوہے بہت کر رہے ہیں ان کو ختم کر دیں گے حافظ صاحب نے کہا جو اللہ کی ملوخ ہے اس کو ختم کرنے ہم ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی ملوخ ہے شاید اللہ نے کرس ہمارے پا رہا ہے اس لئے کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی شخصیت تو ہر لمحہ انسانیت کا درزے ہر لمحہ انسان کو بتائے کہ انسان کی قیونی جاتی ہے اس شخص ہم کوئی تازی کرنے کی ضرورت ہی ہے ظاہر حالات ہمارے ساتھ بہت آتے ہیں حالات بھی آئے لیکن حافظ صاحب نے کہا کہ کوئی پردار ایسی حقہ جس سے ہمارے مشن کو بندامی ہو تو ہمارا مشن نہ ہو سکے اسی طرح حافظ صاحب اسی طرح ہمارے محمود عریض صاحبی مستانیت ایک سال ہے دیکھ رہے سالگیرہ ہے لیکن آپ نے سالگیرہ پورا اسی حساس کے ساتھ کسی گھر میں ایت چل جائے ایسا ایسا فوجی جو ملک کی سر اوپ ملک کی